ہے اندوستان پاکستان کے لیے 14 آگست بھی آتی ہے 15 آگست بھی آتی ہے خیر اس پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے پارٹیشن پہ کے کس طرح سے ہوا کیا ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر پارٹیشن کے بعد جو یہ پاکستان جب بنا دیا گیا جو کہ ہم اکثر کہتے نہیں ہم آزاد ہوئے تھے جبکہ ہم آزاد تو نہیں ہوئے تھے ہمیں تو create کیا گیا تھا تو آپ کے خیال سے 76 years پاکستان نے کیا چیف کیا یا پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے کیا چیف کیا اور ہم اس بات سے بہار کیوں نہیں نکل پائے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے بہت اچھا سوال ہے بڑا comprehensive ہے دیکھیں جس بنیاد پہ ملک کو توڑا گیا تھا وہ تو یہ ہی تھا نا کہ ہندووں اور مسلمانوں کے لیے ایک ایک ملک میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ civil war ہو جائے گی اور بہت خون خرابہ ہوگا اور یہ ہے اور وہ ہے تو اس لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان کو ایک الگ ملک چاہیے یہ argument جو تھی کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر second world war شروع نہ ہوتی اور انڈین نیشنل کانگرس فیصلہ نہ کرتی کہ وہ انگریزوں کا ساتھ نہیں دیں گے جب انہوں نے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تو انہیں ضرورت تھی اندوستان میں اپنا قابو رکھنے کے لیے تو وہ پھر جناس صاحب نے اپنی services offer کی اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں جنگ کے بعد ہمیں self of right right of self determination دیا جائے انگریزوں نے اس کا کوئی پورا commitment نہیں دی لیکن lord linlith کو جو وائسویت ہے انہوں نے کہا کہ بھی پھر آپ کو concrete چیز مانگے نا کیا آپ چاہتے ہیں اس کے بعد یہ 23 august والا 23 march 1940 کا lahor resolution آیا اس سے پہلے جناس صاحب نے two nation theory جو دونوں ہندووں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کے اس پہ بات ہوتی اس کو official demand بنا لیا نا مسلم league کا تو میں کہتا ہوں that is the foundational speech on which پاکستان came into being تو جناس صاحب کی جو services ہیں پاکستان بنانے میں وہ کسی اور نے وہ services نہیں دیں جو جناس صاحب کی speech نے اور اس کے بعد سات سال انہوں نے اسی کو درہایا اور اور arguments تھیں چلو پاکستان گیا بن مان لیا مسلمانوں کو ایک ملک چاہیے تھا بن گیا اس میں minorities بھی تھی جناس صاحب نے بار بار کہا کہ ہم ان کو اچھی طرح treat کریں گے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں دونوں جگہ پہ minorities کو ہم نے بہت بری طرح treat کیا جناس صاحب کی زندگی کے اندر ہی جو اکیس فیصد ہندو سکھ ویسٹ پاکستان میں ہونے چاہیے تھے وہ سب بھاگ گئے کیونکہ ان پر اتنے حملے ہوئے کہ ان کو جان بچانے کے لیے انڈیا میں پناہ لینے پڑی اس کے برعکس تیس پینتیس ملین جو مسلمان انڈیا میں ہم چھوڑ آئے تھے ان کو کانگریس کی حکومتوں نے protection دی اور آج وہ وہاں ہی ہیں نو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے وہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں ففٹین پرسنٹ ہو چکے ہیں چلو یہ بھی ہو گیا اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیا اس کے بعد اچیو کیا دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے جب سیکنڈ ورل وار تو ختم ہو گئی تھی اور نازی جرمنی اور اٹلی اور جپان کیا کوئی شخص تو چکی تھی لیکن روس کی اور امریکہ کی سوویٹ یونین کی اور یو ایس اے کی ایک کولڈ وار شروع ہوئی جس میں کولڈ وار میں دونوں طرف سے کوشش تھی کہ یہ جو نئے ازاد ملک ہے نا ایفریقہ اور ایشیا کے وہ یا سوویٹ انفرنس میں آ جائیں یا وہ امریکن انفرنس میں آ جائیں اس میں پاکستان نے بلکہ جنہ صاحب نے نائنٹین فورٹی سکس بلکہ کچھ لوگ نائنٹین فورٹی فائف کا بھی ایویڈنس دیتے ہیں لیکن فورٹی سکس میں مسٹر اسفہانی یہ جو ہے نا آج کل حسین حکانی پاکستان کے فارمر میسٹر ان کی جو وائف ہیں یہ ان کے دادا کی بات ہو رہی ہے مسٹر اسفہانی ان کو بھیجا امریکنز کو یہ کہہ کہ کہ آپ ہندوستان کی ازادی کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ پاکستان کو کیوں اپوز کرتے ہیں ہم جو ہیں کیونکہ ہم ایک مسلم نیشن ہے بنیں گے تو سوویٹ یونین جو ایک ایتھیسٹ آئیڈیالوجی ہے کومنسٹ اس کے لیے ہم سب سے زیادہ آپ کا سروس دیں گے اور میڈل اسٹ میں جہاں پہ آپ کا آئل کا انٹرسٹ ہے تو پاکستانی فوج جو ہے آپ کی وہاں بھی مدد کرے گی تو پاکستان نے اپنی فورن پالسی پہلے سے ہی اس طرح بنائی کہ دنیا کی کولڈ وار میں پاکستان کو ایک رینٹیر سٹیٹ کہ آپ ہماری ہمیں رینٹ دیتے جائیں مطلب ایکنومک ایڈ ملٹری ایڈ دیتے جائیں اور ہماری سروسز سوویٹ یونین کے خلاف اور میڈل اسٹ آئیل میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں ہم تو یہ بنی پاکستان کی جب یہ ازادگر کہیں انہیں ویسے تو یہ دیور کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈومینینز اور پاکستان نائنٹین ففٹی سکھ تک ایکچولی ازاد نہیں ہوا ریپبلک اور پاکستان اسلامی ریپبلک تیئیس مارچ نائنٹین ففٹی سکھ کو بنا تب تک ہم بریٹش ڈومینین ہی تھے انڈیپینڈنٹ اونلی ان ورڈز ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ یہ کولڈ وار کا دور تھا اور انڈیا نے اپنی نون الائن موومنٹ رکھی تھی کہ بھی نہ ہم نے سوویٹ بلوک کا حصہ بننا ہے نہ ہم نے امریکن بلوک کا بننا ہے بلکہ ہم نے ازاد فورن پالسی لکھنی ہے جس کی بیسک نون الائن پالسی ہوگی کہ ہم امن کی بات کریں گے سو وی ویل بی سپورٹنگ پیس ان دے ورلڈ اس کی وجہ سے امریکہ سے بھی ان کو ایڈ ملی اور سوویٹ یونین سے بھی سوویٹ یونین کی ایڈ کا بڑا انٹرسٹنگ فیچر یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی جو کوشش تھی نہ کہ ایک انڈسٹریل بیس بنا سکیں اس میں سوویٹ یونین نے بہت مدد کی امریکن مدد اور قسم کی آئی لیکن انڈسٹلائزیشن آف انڈیا میں سوویٹ یونین کی جو مدد تھی وہ بڑی ایمپورٹنٹ ثابت ہوئی پاکستان کو بھی سوویٹ یونین نے آفر کیا تھا کہ ہم سٹیل مل لگا دیتے ہیں لیکن پاکستان کیونکہ ویسٹ کی طرف جھک رہا تھا اور یہاں پہ جو ایک انڈسٹریل فیملی تھی ویزیریلی انڈسٹریز انہوں نے کہا میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو امریکہ سے پھر ورل بینک کے ذریعے ہمیں مدد کی گئی پی آئی ڈی سی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کورپیشن بنی جنہوں نے ہیوی انڈسٹری کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ لائٹ انڈسٹری لگائی یعنی کنزیومر چیزیں بنانے کے لیے ٹوٹھ پیس کپڑا ٹیکسٹائل یہ وہ اس میں مدد ملی اور پاکستان نے ایکچولی ترقی بھی کی ایک دو اور چیزیں بتا دوں یعنی کہ پاکستان میں جو ہمارا لیفٹ ہے نا وہ ایک حد تک ان کے پاس کوئی اور کچھ کرنے کو ہے نہیں تو وہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ ملٹری گورومنٹ کو برا کہنا اور جو سیولین حکومت ہے ان کو سمجھے اچھا ہی کہنا والی سیاست کرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب ایوب خان صاحب نے ففٹی ایٹ میں ملٹری حکومت قائم کی تو ہی تھی وہ ڈکٹیٹرشپ لیکن انہوں نے دو تین بہت بڑے کمال کی ہے انہوں نے پہلا لینڈ فارم کیا اس سے پہلے لینڈ ریفارم کو نہ جنہ صاحب نے سپورٹ کیا نہ لیاقت علی خان نے بلکہ فتوے لے لیے علماء سے کہ اسلام کے اندر لینڈ فارم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے حالانکہ مسلمانوں میں ایک اور بھی ٹریڈیشن تھی وہ جو صاحبی تھے غفاری انسار سے تھے ان کا تو یہ تھا کہ ایک والٹی ہونی چاہیے یہ ہے وہ ہے اور حضرت عمر کی ایک رولنگ تھی کہ جو سیریا میں ہم نے زمینیں کیپچر کی ہیں ان کو ایرب پاپٹی نہ بنائی جائے بگوز بی ڈونٹ پال فیوڈلیزم تو آپ ایک آرگومنٹ یہ تھی کہ لینڈ فارم is is a جائز policy of the state لیکن نوابزادہ لیاقت علی خان نے فتوہ لیا مولویوں سے کہ لینڈ فارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایوب خان نے لینڈ فارم کیے سیلنگ بہت بڑی تھی five hundred acres irrigated one thousand unirrigated لیکن لینڈ فارم ہوئے اوکے اچھا اچھا اور بات سنیں جو آج میرے مجھے بلکہ میرے کسی کے گھر گیا ہوا تھا میرے پاس ایک سٹیمپ ملے مجھے پاکستان کا nineteen sixty's کا جس میں پاکستان نے family planning policy اختیار کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ two children are the best for a family یہ بھی ایوب خان کے دور میں اور مجھے یاد ہے بڑے بڑے پوسٹر ہوتے تھے اور department بنا تھا family planning کا کہ آپ families plan کریں دو بچے would be the ideal اور state کی طرف سے مدد بھی ملتی تھی contraceptives میں اور باقی چیزوں میں family کو چلانے کے لیے third تو میں نے بار بار آپ کو بتایا جو مسلم family law انہوں نے change کی لڑکیوں کی age کا کوئی limit نہیں تھا 16 سال بنا دی گئی جو اب شاید 18 بن گئی ہے which is very good یہ جو تین طلاقالہ system تھا انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی بھائی making it کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لا رہے ہیں تو پہلی بیوی کی رضا مندی ہونے چاہیے اور یہ پہلے اور طلاق اگر آپ نے اپنی بیوی کو دینی ہے تو یہ union council میں case register ہوگا جہاں پہ union council کی لوگ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بھئی family کے break up نہ ہو اور تیسری جو انہوں نے کی تھی وہ یہی تھی کہ یتیم جو ہو جاتے ہیں نا دادا کی property سے اولاد نہ سنیوں میں نہ شیعوں میں ملتی تھی انہوں نے کہا کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ کمزور کا ساتھ دینا ہے تو یہ غلط law ہے کیونکہ یہ law بعد میں بنی تھی نا ہنفی اور جعفری جو بھی law ہے وہ change کر دی وہ آج تک چل رہی ہے پاکستان میں مسلم family law تو یوب خان کا وہ دور جو ہے اگر آپ ہماری industrial growth بھی دیکھیں five point three percent اور world bank کی طرف سے گسٹاف پیپنک کی report ہے کہ پاکستان is an ideal case of capitalist development یعنی ویس کی کوشش تھی کہ پاکستان ایک کامیاب capitalist ملک بنے جیس میں جیسے بعد میں انہوں نے ساؤتھ کوریا ٹائیوان اور ان کو کامیاب کیا سنگاپور کو مگر it started with پاکستان لیکن پنگا کیا ہم نے لے لیا پہلے کشمیر میں forty seven forty eight میں میں نے بتا چکہ تب لیا تھا اب fifty sixty five میں ایک اور جنگ شروع کر دی تین بندے involved تھے ذلفقار علی بھٹو foreign minister foreign secretary کیا نام تھا ان کا احمد عزیز احمد اور میجر جنرل اختر حسین ملک ان تینوں نے ایک plan بنائی اس کے دو portions تھے جبرالٹر آپریشن جبرالٹر and grand slam وہ ناکام ہو گیا میں نے پوری اپنی جو کتاب ہے نا پاکستان garrison state سب details دے دی اور اور بھی بہت کتابوں میں یہ سب ذکر آ گیا ہے ہاں جی پاکستان نے کبھی دوبارہ اپنی انڈسٹریل growth کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ جنگوں کی طرف اور انڈیا کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں military competition میں آ گئے seventy fund war war ہوئی اس میں عمد عزیز پاکستان کو خود ہی اپنے آتوں سے جانے دیا because the bengolis turned against you اور اس کے بعد ہم نے وہ اسلامک extremism کو اپنا ایک foreign policy کا حصہ بنایا جو جس کے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ڈالر آئے افغان جہاد کے دوران لیکن ہماری society کا ستھیاناس ہو گیا مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب محرم کا ہوتا تھا تو جو شیعہ ہیں وہ ماتم کرتے تھے جو سنی ہیں وہ سبیلیں لگاتے تھے اور سب بڑے امن اور احترام سے ہوتا تھا اب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے محرم کے دوران کیوں جی بلکل کتنی extremism آ جاتی ہے اور بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ایک ماتمی طریقہ بھی تھا وہ اب زیادہ وحشی طریقہ ہو گئے میں نے نوٹ کی ہے وحشیت کی طرف آ گئے ہیں اور جو ان کے opponent ہیں وہ ان پہ حملے کرنے کے لیے تیار ہیں تو extremism پاکستان نے خود ہی اپنے state میں produce کی result کے نکلا society کے اندر جو تھا نا ایک ایک دوسرے کا احترام وہ ختم ہو گیا ہاں جی ملکل ایسا ہی ہے یہ اور انڈیا کے خلاف تو پہلے سے ہم انٹی ہندو انٹی مسلم انٹی ہندوستان جو policies تھی وہ جنگی جنون میں غزوہ ہند اور پتا نہیں کیا کیا nonsense باتیں ہمارے شروع ہو گئیں نیٹ result یہ ہے کہ کچھ نہ کشمیر کا ملا نہ سیاچن میں کچھ ملا نیس پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور کیا ہم نے کوئی جمہوریت بنا لی i'm sorry no کیا ہم نے کامیاب اسلامی ریاست بنا لی i'm sorry no کیا ہم نے ایک کامیاب political system بنایا i'm sorry no کیا ہم نے اندوستان سے بہتر economy جس کے chance بن رہے تھے اس کو قائم رکھا the answer is i'm sorry no آج جو حال ہے آپ تو اسلام آباد میں رہتی ہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں میں نو ہفتے میں i've come back deeply shocked economy کا برا حال ہے نوکرییں مل نہیں رہی لوگوں کو انڈیا میں میں نے جا کے دیکھا ان کی آئی ٹی انڈسٹری اور آئی ٹی کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں ہر کسی کی انڈسٹری pharmaceuticals وہ دنیا میں compete کر رہے ہیں اب وہ یہ جو ہے chips بنانے والی جو ہے semiconductor کے اندر in a big way آ گئے ہیں so انڈیا جو بھی ہے اپنا direction صحیح ہے ہم نے سارے direction جو ہے نا غلط رکھے اور ۹۱۵۶۶ جو ہوگی partition کی جو ہے اس میں ہے کہ پاکستان نے zero achievement کی ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہماری بلکل ایسا لیکن سار ہم کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں کیونکہ نہ تو سار civilian government کچھ سامال پاتی ہے اور جب dictatorship آتی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی سامال نہیں پا رہے خاص طور پر economy نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہاں بیٹھ کے ایک optimism کی بات کرنا irresponsible ہوگی کیونکہ اگر ان کے پاس عقل ہو تو یہ اپنے normal باتیں کرنے شروع کر دے نا ہندوستان کے ساتھ trade کی resumption is a basic i think requirement وہ شروع کریں پاکستان میں لوگوں کو relief ملے ہاں جی goods جو ہیں وہ سستی آئیں ہم بھی اپنی چیزیں یہاں market کریں انڈیا میں trade کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نفرتیں وہ مشاہ ختم ہو جاتی ہیں یا وہ نفرتیں چاہے رہیں بھی تو وہ side پہ آ جاتی ہیں اور ملک اپنے interest میں grow کرتے ہیں prosperity اب پاکستان اگر یہ کرنے کو تیار نہیں تو مجھے لگتا ہے انڈیا بھی کوئی پاکستان کے لیے زیادہ اب وہ جو تھا نا ایک دور میں کہ let's go together they don't think in that way وہ کہتے ہیں نہیں تینا سی کرو پھر انتسی جو مرضی so that's the problem سر وہ تو جان چھوڑاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی تم جانو تمہارا کام جانے بھارت میں کئی لوگ ایسے جن سے بات ہوتی ہوں کہتے ہیں ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا اچھا نہ برا پاکستان کے ساتھ خیر یہ بھی مبکن نہیں ہے کیونکہ جب آپ neighbors ہوں تو یہ کی نہیں آپ کہہ سکتے کہ تعلق کوئی نہیں ہوگا تعلق normal ہو جائے تو اچھا ہے بہتر ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے تو یہ کوئی argument نہیں ہے کہ ہم نے بالکل نہیں کرنا لیکن وہ آگئے ہیں تنگ انہوں نے کئی کوشش ہے کی ہیں under the wto world trade organization کے اس کے مطابق all members کو آپ کو دینا چاہیے most favorite nation اور neighbors کو تو خاص طور پر عملن یہ ہو جاتا ہے وہ انڈیا نے ہمیں دے بھی دیا we refused اور بعد میں ہم نے trade بند کر دی اور یہ وہی عمران خان ہے مجھے یاد ہے 2004 میں جب یہ پیسے ریز کر رہے تھے کراچی میں cancer hospital کے لیے میں نے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہتے ہوئے کہ ایک cancer کی پل ہے جو انڈیا سے fifty two rupees کی ملتی ہے اور west سے ہم one sixty one کی لیتے ہیں تو ہم کیوں انڈیا سے نہ لیں اب جب کہ یہ trade والی بات ہوئی اور باجوا نے کہہ دیا تھا کہ yes we will resume trade تو انہوں نے اور انہوں کے ministers نے اس کے اوپر overrule کر دیا اور شاہ محمود قریشی اور یہ تو مالدار لوگ ہیں یار ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا زمیدار ہیں بڑے ہیں پیری فقیری سے پیسہ آ جاتا ہے نہیں کیا کہاں سے ان کے sources ہیں ان کے بچے باہر پڑتے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں you talk to شاہ محمود قریشی is not a fool اور وہ جو جتنے ہیں privately they are educated کتابیں بھی پڑتے ہیں لیکن collective انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور دنیا کو کہنا ہمارے پاس nuclear weapons ہیں یہ اب وہ کیا کہتے ہیں the wolf is coming the wolf is coming the wolf is coming now people say let we don't see the wolf بھئی ہے تو کیا کر لوگے کن پہ چلا دوگے انڈیا پہ چلا دوگے تو وہ آپ پہ چلا دیں گے یار یہ کیا بات ہوئی چلا دیں گے تو بجائے جب تک آپ چلائیں گے وہ آپ کو تباہ کر دیں گے why don't understand what is the nuclear weapon going to do great for us which we have not been able to do in 75 years سوائے یہ کہ ہم نے اپنی وہ hospitalوں کو محروم رکھا ہم نے اپنی education کو بالکل ناکس قسم کی education جس میں ٹھوس دیا ideology ہے جی اور زیدہ سے زیدہ آپ قرآن شریف کو پڑھو میں کہتا ہوں قرآن شریف کو دل سے پڑھنے والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ امتیان پاس کرتے پھرے ہاں جی مگر امتیان میں اگر آپ لے آئیں گے تو لوگ وہی چیٹ کریں گے بھٹو وہ ہاتھ پہ لکھ کے لے جائیں گے جو کہ ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کو صرف امتیان پاس کرنا ہے یہ ساری policies جو ہے نا what is lacking is a vision what do they want to do with Pakistan i have no clue jenna had no clue he was the most effective آپ کہہ سکتے ہیں lawyer to defend that case اور انہوں نے جیت بھی لیا